بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصہ مکس فروٹ آتا ہے ڈبے میں تو یہ وہ ہے یہ مکس فروٹ ڈبے میں آتا ہے کوکٹیل کے نام سے جو کہ باہر سے آتا ہے یہ وہ ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ یہ کریم ہے یہ ملک کریم ہوتا ہے یہ اس میں یوز ہوگا اور اس کے ساتھ یہ چینی ہے یہ بھی اس میں یوز ہوگی اور یہ چینے ہیں وائل کی ہوئے یہ سب اس میں یوز ہوگا تو اب میں آپ کو لگی تلتا ہوں بنانے کی طرح آپ دیکھئے گا کہ پہلے ہم نے اس میں کیا ڈالنا ہے یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ہم نے اس میں یوز کرنا ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ کوکٹل میں نے اس میں یوز کیا اسی کے ساتھ میں اس میں یہ چینی یوز کرنا ٹھیک ہے یہ کیونکہ ہلکا سا سوٹ دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ چینی یوز کی جائے گی اب یہ دیکھیں میرا ہو گیا اس کے ساتھ ہی میں اس میں جو ہے یہ دیکھیں آدھے چیکپیس جو ہے یعنی کہ چینے میں ڈال دوں گا اور آدھے روگ لوں گا یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس میں یہ اس کا مکس اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ جس وقت آپ بنائیں تو اس کے اندر پانی زیادہ نہ ہو کسی بھی فروڈ کا پانی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر فروڈ کا پانی ہوگا تو وہ کریم آپ کی پتی کر دے گا تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا جا رہا ہوں کہ یہ ٹپس ہیں اس کی جو ضروری ہے یہ دیکھیں اب یہ میرے پاس کریم ہے جو کہ تقریباً ایک کپ ہے یعنی کہ دو سو گرام کے قریب ہوتا ہے یہ ڈیر سو گرام تو یہ میں اس میں ڈال رہا ہوں گا یہ دیکھئے گا اس میں بہت سے لوگ کریم کے علاوہ دہی بھی یوز کرتے ہیں تو میں نے اس میں دہی یوز نہیں کیا فریش کریم صرف یوز کی ہے یہ دیکھیں اور یہ ملک پیک کی بھی مل جاتی ہے فریش بھی ملتی ہے ہر طریقے بھی مل سکتی ہے تو اب یہ دیکھیں آپ کہ یہ کتنا خوبصورت ہوتا جائے گا یہی فروڈ چاٹ اور اگر آپ اگر آپ اس کو کھانا چاہیں کہ جی ہم اس کو مطلب ہے کہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے لئے آپ یہ کیجئے گا کہ اس کے اندر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں تو ہلکا سا چاٹ مسالہ ڈالنے سے ہلکا سا سپائسی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اب ہمارا یہ فروڈ چاٹ ریڈی ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہماری فرمائش تھی بہت دنوں سے کہ جی فروڈ چاٹ کریمی بنا کے دکھائیں تو آج یہ کریمی فروڈ چاٹ میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیا ہے تو انشاءاللہ اب اور نیکس ٹائم جو بھی فرمائش ہے آپ کے اور پوری ہوتی جائیں گی یہ دیکھئے گا یہ ایسا پیانا لگ رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ تھوڑے سا چیک پیس اور چنے جو بچائے ہیں وہ یہ دیکھیں میں اس طریقے سے اس کو استعمال میں لوں گا تاکہ لوگوں کو ایک خوبصورتی میں نظر آئے اس کے ساتھ ہم عالو بھی لیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی ہو لیکن میں نے فیلحال چیک پیس رکھے ہیں جو کہ میں آپ کو یہ گارنش میں آ جاتے ہیں کام میں یہ اچھے لگتے ہیں تھوڑے یہ دیکھیں ہر چیز اپنی الگ الگ ہوگی اور یہ دیکھیں یہ آپ کا جناب یہ آج امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی جو روزہ افطار کریں گے آج دوسرا دوسری افطار ہے انشاءاللہ میں بھی اسی سے افطار کروں گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بیٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کی نوٹفیشن ملتی رہے اب تک کے لیے اللہ حافظ